موسیقی بیلو کو تین سال پرورش کے بعد اپنی رہائش گاہ پر لے آئے بیلو کے مالک شاہی شفی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے تینوں بیلو کا وزن تقریباً پچاس پچاس من ہے جس کی وجہ ان کی نایاب نسل اور غیر معمولی خوراک ہے ان کی جو خوراک ہے میرا جو ہے ونڈا بنتا ان کا چوری ہے باٹم ہے چلگا ہے چوری ہے چنہ ہے ان کو دودھ ہے مکن ہے یہ ہم ان کو دیتے ہیں اور ہمارے آٹھ سے نو بندے یہ لگے رہتے ہیں ان کی خدمت کے لئے یہ جانور پل رہے ہوتے ہیں کہ ایک سال سے دو دو سال سے تو ہم بابا کو کہتے ہیں کہ ایک مہینے پہلے ہی لیا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ ٹائم اپنا سپینڈ کر سکیں اور گھر کے بچے وہ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ گھر کے اندر گارڈن میں باقی ہمیں بھی شوق اس چیز کا بابا سے شوق ہم میں منتقل ہوا ہے اللہ ان کی قربانیں گروہ کرے اور ماشاء رہا بڑے خود سے جانور لطیف آباد میں لائے گئے بیلوں کو دیکھنے کے لیے شیریوں کا تانتہ بنا ہوا ہے جہاں بچے اور بڑے سب ان کے ساتھ خوب بھلا گلہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے انہوں نے جو ہمارے مہلے کے اندر انہوں نے قربانی کا جو جذوہ جنون جو پیدا کیا ہے بچوں کو خوشیاں بکھیری ہیں اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر جو قربانی کی حصیت نہیں بھی رکھتے تو انہوں نے جدو جہد کر کے انہوں نے کوشش اپنا عصر لینا شروع کیا خوبصورت نایاب نسل اور بھاری برکم بیلوں کا نام پانڈا کنگ بلیک اور بھولا رکھا گیا ہے جن کے نازو نخرے ایسے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں ریان غنی پاسبان نیوز ہیدر آباد